بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں بیوٹا آپ امید ہے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور عید کیسی گزر رہی ہے میری طرف سے آپ کو ایک بار پھر عید مبارک اور جناب آپ سب اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ایسی دین دیکھنا اور خوشیہ نصیب فرمائے آمین یہاں میں بنا رہی ہوں عید کے لیے سپیشل سندھی بریانی اور اس کے لیے میں نے آلو کو اوبالنے کے لیے رکھا ہے بیچ میں کلر ڈال کے زیادہ کلر ڈالا ہے اور نامک ڈال کے اس کو میں نے وائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں میں نے تقریباً تین ساڑھے تین کپ لیے میں نے آئل کے اور اس کے اندر میں نے تقریباً ایک کلو پیاس کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دیے ہیں اور ان پیازوں کو میں نے براؤن کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر میں براؤن کر کے آدھے پیاز نکال لوں گی اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ برکل ریڈ کلر کے ٹیمارٹر ہیں تقریباً تین پاؤ سے کچھ زیادہ ہیں کیونکہ میں دو کلو چاول بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے اتنی کونٹیٹی دی ہے اور پیاز میں نے تھوڑے براؤن کر کے نکال لیا ہے اور براؤن ہونے کے ساتھ اس کے اندر میں نے چکن اٹ کیا ہے جو کہ تقریباً ڈیٹ پونے دو کلو میں نے چکن اس میں ڈالا ہے تقریباً دو کلو کے قریب ہے میں نے اس میں چکن ڈالا ہے اور اس کو میں اب براؤن کر رہی ہوں چمچ اس میں آپ نے لگتار چلانا ہے ورنہ تو یہ گوش پانی چھوڑ دے گا اور یہاں پہ گوش کا کلر چینج ہو گیا چکن کا کلر چینج ہو گیا تو میں نے اس میں لیسن ندرک پیس کر ڈال دیا جو کہ پانچ سے چھ ٹیبل سپون تھا اور میں نے یہ بیچ میں ڈال دیا کیونکہ چاول زیادہ ہیں تو اس لئے ہر چیز کونٹیٹی یہ حساب سے زیادہ ڈالنی پڑتی ہے اور اب میں نے اس کو بھون دیا یہ آلو میں نے وائل کر کے نکال دیا اس دیکھیں آپ آلو کا کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے دہی اور ہری مرچ میں نے مکس کر کے گلینڈ کر دی تھی اور ساتھ ہی میں نے ٹیمارٹر ڈال دیا ہے کٹ کر کے اب میں ان کو بھونوں گی اچھے طریقے سے اور یہ کوشش کریں کہ پانی نہ چھوٹے اس کا تاکہ پانی تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے چولے کو بھی تیزی رکھنا ہے کیونکہ ٹیمارٹر کا دہی کا اور چکن کا سب کا ہی پانی ہوتا ہے تو اس لئے چولہ تیز رکھنا ہے اور اس کی بھونائی کرنی ہے ساتھ ہی میں نے بریانی مسالہ مکس کر کے ڈال دیا ہے جو کہ بریانی مسالے کا کے انگریڈینٹس میں آپ کو کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں اپنا سپیشل بریانی مسالہ کیسے بناتی ہوں اور اب میں نے اس میں ایملی کا پلپی ڈال دیا ہے ساتھ تقریباً ون ہینڈ فل میں نے ایملی بھگو کے رکھی تھی اور اس کا پلپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے گٹ کے انگلک کر کے اور اب دیکھیں اس میں کافی پانی ہو گیا اور اس کو تیز آنچ پر بھنائی کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے آلو ڈال دیا اور پھر اس کی بھنائی اچھے طریقے سے کیے پکانے کے لیے اس کے میں پانی بلکل نہیں ڈالتی بلکہ اس کو میں دم پہ بھی نہیں رکھتی اور میں مسلسل بھنائی کرتی رہتی ہوں کیونکہ آلو بھی وائل ہوئے تھے اور چکن بھی بہت جلدی گل جاتا ہے اور کے دو پیس میں نے ڈال دیا تھے اور میں نے بوائل کر کے نکالا اور اب یہ مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے اور چاول بھی بوائل کر کے میں نے ایک سائٹ پہ نتار کے رکھ لئے تھے تو اب جناب آئی یہ تیہ لگنے کی باری اور میں نے یہ نیچے سالن پہلے چاول تھوڑے تھوڑے چاول ڈال کے اوپر میں نے دوسری تیہ سالن کی لگا دی اور اب اس کے اوپر میں سارے چاول ڈال دوں گی جو کہ میں نے بچا کے رکھے تھے تو اس طرح سے میں نے دوسری چاول کی تیہ بھی اس کے اوپر لگا دی اور آپ چاہیں تو ایک کی تیہ میں ختم کر سکتے ہیں یہ سارا پروسس لیکن میں اکثر چاول اگر زیادہ ہوں تو میں دو تیہ لگاتی ہوں تو یہ دیکھ لیں جی یہ تقریبا دو لیمن وغیرہ ہے وہ میں نے اس کے اوپر ایٹ کر دیا ہے لیمن میں کٹ کے سلائز کر کے رکھے تھے وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو ڈھگ کر دم پر لگا دوں گی اور یہ کلر جو میں بھوکے تھوڑا سا رکھا تھا گاڑا گاڑا سا یہ صرف دو سے تین جگہ پر ڈال نا زیادہ پھیلانا نہیں تاکہ یہ سارے چاولوں میں نہ پھیل جائے اور کچھ اس میں وائیڈ چاول اور مسالے والے والے الگ الگ سے نظر آرہے ہیں اور اب میں نے ڈھک کر اس کو رمال لگا کے دم پہ رکھ دیا ہے تقریبا 20 منٹ تک میں اس کو دم لگا ہے اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہوگی ہے جناب بریانی ریڈی سندھی بریانی سپیشل اید کے لیے میں نے بنائی تھی اور یہ تیار ہوگی ہے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اور خوشبو ساری میں تو جناب آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست گرین چکن کڑاہی آپ کے لیے تیار کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہم ریسپی شیئر کریں گے تو سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے آئل اس میں زیادہ لیا جاتا ہے اور میں نے ایک کپ سے زیادہ آئل لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آئل گرم کیا ہے اور اس کے اندر میں نے تین درمیانے سائز کے پیاز کٹ دیئے ہیں پیاز بھی اس میں زیادہ ڈلتے ہیں کیونکہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈلتا تو اس میں صرف سبزی کے اندر پیاز اور گرین مسالہ دلتا ہے تو میں پیاز تھوڑے زیادہ لیے ہیں اور اس کو میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پیاز کو پیاز کو میں فرائی کر رہی ہوں اس کو نارمل سا درمیانہ کلر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے دھنیا پودینہ ون ون ہینڈ فل اور ہری مرچیں آٹھ سے دس میں لے لی ہیں اور وہ میں کاٹ کر رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کالی میس لیا ہے اور زیرہ لے لیا ہے ایک ایک ٹیبل سپون لی ہے اور کیونکہ اس میں اور چیزیں نہیں اور مرچے مسائل نہیں ڈلتی ہیں تو میں نے کالی میس تھوڑی زیادہ لے سکتے ہیں دہی لے لیا میں نے پیالی اور پیاز میں نے دیکھ گولڈن سبر دست خوبصورت سا کلر اس میں آگیا ہے اور میں نے اس کو ڈال دی مکسٹر گلینڈر کے اندر اور اس کے ساتھ ہی میں نے گرین مسائل سارے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں دھنیا پودینہ اور گرینڈ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پانی اس میں کونٹیٹی آپ اگر نہیں پسر تو اس میں بڑھا دیں اور دوبارہ سے میں نے آئل چولے پر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہی وہی والا تیل ہے جس میں پیاز ہم نے براؤن کیے تھے اور اس میں لہسن ادرک کے ایک ٹیبل سپون بھر ساٹے کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی چکن جو تین پاؤ میرے پاس دھوکے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم کریں گے چکن کو فرائی اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے جب اس کلر چینج ہو جاتا ہے تھوڑا گولڈن لک آ جائے گا اس کے اندر تو ہم نے اس کے اندر ڈال نمک آپ ہس پہ ٹیسٹ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں جتنا آپ پسند ہو تو اس قونٹیٹی کے حساب سے آپ ڈال دیں اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ اس کو فرائی کر کر رہی ہوں یہ آپ دیکھتے جائے اور نمک ڈال کے اب اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس کے اندر دہی دہی ڈالوں گی یہ دیکھیں میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں اور دہی کا ٹائم آگیا تو میں نے ایک پیالی اس کے اندر دہی کو اچھے طریقے سے پیانٹ لیا تھا اور اس کے اندر میں نے دہی ایڈ کر دیا ہے اور دہی کو ڈال لیا میں نے اور اب میں نے اس کو فرائی کر رہی ہوں فرائی کر کے اس کے ساتھ ہی میں نے کالی مرچ اور زیرے کا میں نے پورڈر مکسر میں بنا کے رکھ دیا تھا اور زیرہ اور کالی مرچ کا ایک ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ بھی پک رہا ہے اس کے اندر ساتھی ساتھی آدھا گل بھی جائے گا اور میں نے یہ دو چمچ بھر کے زیرہ اور کالی مرچ کے اس کے اندر ڈال دیے ہیں اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ دیکھئے یہ بہت زبردستہ کلر بھی اس میں آ جائے گا اور اس کے علاوہ اس کا بہت زبردستہ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے زیرہ اور کالی میں اس کا بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں ہری میچ کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور یہ جار میں رکھ دوں گی جس کے اندر یہ سارا مسالہ لگوا ہے اور اس کو میں اینڈ میں جب ہم نے تھوڑی گریبی بنانی ہوگی تو اس کے اندر میں پانی ڈال کے اور مکس کر کے اور اس کو میں نے کر نا ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو بھون لی جی اور یہ دیکھئے میں نے بھون دیا اس کو تقریبا دس منٹ تک اس کو میں نے بھونا ہے اور یہ پانی جو جار کے اندر جو مسالہ رہ گیا تھا اس کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے اور تقریبا ہاف گلاس میں نے اس کے اندر پانی کیا ہے اور یہ دیکھئے یہ زبردست ہمارا گرین چکن تیار کر لیا ہے آپ چاہیں تو جتنی گری بھی آپ بنا سکتے ہیں تو جناب آج ہم بنائیں گے شامی کباب اس طریقے سے کہ بہت زبردست بنے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کوش لے لیا ہے تقریبا دو کلو دھو کے ساف سترا بغیر چربی کے پی لیا ہے ککر میں ڈال دیا ہے میں اس کو مسالے اس میں اٹھ کریں گے داچی نہیں لے دو انچ کا ٹکڑا پیس کر لیا ہے دو بڑی لائچ ایک ایک ٹیبل سپون میں نے ملکالی امیچ سیرہ اور کٹی بی مچ لے لیا ہے لہسن ادرک میں نے ڈال دیا ہے ایک پوری پوتھی ڈال لہسن ادرک اور ادرک تقریبا دو اچ کا ٹکڑا ڈالا ہے نامک نامک خسپے ٹیز ڈالا ہے اور سکر دھنیا دھردرہ کٹاوہ دو ٹیبل سپون ڈالے ہیں پیاز میں ایک بڑے سائز کا ڈالا ہے اور آدھا کلو رات کی بھیگی میں دال چنے کی ڈالی ہے آدھا کلو اور اس کے اندر میں نے دو گلاس پانی ایٹ کیا ہے اور پہلے میں مسالہ سارا مکس کروں گی اور پھر اس کے بعد میں ککر کو ڈھک کر تقریبا آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی اور اس کی سیٹی لگا دوں گی سیٹی بجنے کے بعد آپ نے ٹائم کاؤنٹ کرنا ہے تقریبا آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد آپ کوکر کھول کے دیکھنا ہے اور اب میں نے بھی کوکر کو کھول کر دیکھا ہے تو یہ دیکھئے جنہ مسالہ اس کا تیار ہو چکا ہے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے ہمیں خوشک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ٹائم پہ ہم نے چیک کیا ہے اور یہ مسالہ مسالہ مکس ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے اسی کوکر کے اندر یا کسی اور چیز میں کھولی چیز میں ڈال کے اس کو اس طریقے سے پیس لینا ہے ضرور نہیں آپ سلبٹے پہ پیس یں کیونکہ ہم نے ریشے والے کباب بنانے ہے تو ریشے والے کباب بنانے کے لیے ہمیں ہاتھوں سے تھوڑی محنت کرنی پڑ گی اور اس کو اس دیکھیں ریشے ریشے والے سارا مکسر تیار ہو چکا ہے اب میں نے اس کو ڈال لیا ہے کھلے برطن میں ایک کھلا سا کوئی پرات کوئی تھال لے لیں اس کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پہلے اس طریقے سے ہاتھوں سے آپ دھنیا اور پدینہ لے لیا ہے اور ہری مرچے میں نے پانچ سے چھے دن جس میں کٹ کے رکھ دی ہیں اور یہ میں نے ادرک کا تقریبا ایک سے ڈیر ڈنج کا ٹکڑا لیا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے ادرک سے بہت مزے کا زبردست فلیور شامل ہوتا ہے اور تین تقریبا میں نے اس کے اندر انڈے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہمیں انڈا اوپر سے لگانے کی ضبورت نہیں ہے اس لیے میں اس کے اندر ہی تین انڈے ایڈ کر دی ہیں اس طرح سے تو اب میں اس کو مکس کروں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو مکس کروں گی اور یہاں اس پوائنٹ پر آپ چک کے اس کو دیکھ سکتے کہ کوئی مسالہ نمک مرز یا کچھ پیس 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 گرم مسالہ کم ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں پیس گرم مسالہ اور اس کے لاؤہ اگر نمک کم ہے تو آپ نمک بھی اس پوائنٹ پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد میں اس کی گول گول ٹکیا بنائیں پہلے ایسے بال بنائیں گول گول اس کے بعد میں سکتے ہاتھ سے ٹکیا بنائیں اور جتنی آپ چاہیں ٹکیا بنائیں اور اس سارے مکسٹر کی اگر آپ ٹکیا بنائیں تو یہ بہتر ہوتا ہے اور اسے ہم فریز کر سکتے ہیں اور جیسے پلاسٹک کے جیسے اگر کوئی شاپر وغیرہ کارٹ کر یا جو زپ بیگ ہوتے ان کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں اور فروزن بنا سکتے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہاں آج تھی دعوت ہمارے ہاں تو اس لیے میں نے بہت سارے شامی کباب ریڈی کیے ہیں تو یہ میں نے اس طریقے سے بنا لی ہیں سارے کباب دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پہلے بال بنالیں اور پھر ٹھکیوں بنالیں اس طرح ہاتھوں کی مدد سے یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے کیونکہ سارا مکسٹر پکا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے ہاتھوں کی مدد سے آپ پانی لگ 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 اور اس طریقے سے بنا جائیں بنا جائیں اندر میں آئٹ کر رہی ہوں کباب اور یہ کباب صرف آپ نے اس کو پر سے کلر دینا اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بلکل لائف براؤن سا یا براؤن اگر آپ جیسا چاہیں آپ کلر اچھا لگتا ہے مجھے کلر پسند ہے تو میں نے اس طریقے دے دیا ہے اور بہت زبردست کلر یہ ہوتا ہے شامی کباب کا دیکھ لگے جی بہت زبردست شامی کباب تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزید دار سے ہو گئے ہیں اور مہمانوں کے سامنے اگر آپ نے رکھ ہے تو اچھے طریقے سے ان کو ڈیکور کر رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کے پتے لے سکتے ہیں سلاة کے پتے لے سکتے ہیں پری مرچے لے سکتے ہیں اور چٹنی بنا سکتے ہیں کسی بھی اگر کھٹی چٹنی بنانا چاہتے ہیں امنی کی چٹنی بنانا چاہتے ہیں یا دہی کی دھنیا پودینہ مکس اس طرح چٹنی بنانے ساتھ ان کے بہت زبردست لگتی ہے اور یہ پلاو کے ساتھ بہت مزے دار لگتے ہیں شامی کباب چائے کے ساتھ سنیکس کے طور پر بہت مزے کے لگتے ہیں اور اگر آپ جاول کے ساتھ کھائیں یا پراتھوں کے ساتھ کھائیں تو بہت جواب لگتے ہیں بہت زبردست لگتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو فرائی بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ تو اب میں نے یہاں پہ کرنا ہے دیش آؤٹ تاکہ میں آپ کو اچھے طریقے سے دکھا سکھوں کی کیسے پریزنٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھ میں ان کو سجا رہی ہوں اس کی پیس ٹرے بک اور ٹرے کے اندر میں سارے شانی کباب اس طریقے سے رکھ گی اور ساتھ ساتھ جیسے فائے ہو رہے ہیں اور میں ایک پہلے کسی اخوار پہ گئے ہوں یا حقاوث پہ یا ٹیشو پیپر پہ آپ رکھ سکتے اس کے بعد ٹرے ٹھوڑے اجاز ہو جائے ریشو پیپر کے اندر تو آپ اٹھا کر اس طرح ٹرے کے اندر سارف کر سکتے ہیں بہت بہت زبرتاسی پریزنٹیشن بن جاتی آپ کی اور مہمان بہت خوش ہوتے ہیں اور کھانے میں بھی مزہ آتا ہے جب چیز اچھے طریقے سے سارف کی گئی ہے تو پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے آپ پرمیٹس پڑھ کے اور اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور موسیقی اور اس کے لئے میں نے دودھ لے لیا تھا تقریباً آدھا کلو یہ میرے پاس دودھ فریز تھا تو میں نے اس کو بوائل کر لیا اور اس کے اندر سے میں نے آدھا کلو دودھ اب نکال لوں گی اس کو بوائل کرنا ہے اور اس میں سے میں نے صرف آدھا کلو دودھ لینا ہے کیونکہ میں ایک پاسہ بنا رہی ہے آدھا کلو دودھ کا تو اب میں نے ایک کپ میں پہلے ہی میں نے چھنڈا دودھ نکال لیا تھا اور بوائل کے چھنڈا کر لیا تھا اس میں میں نے دو چمچ کانپلور اور دو چمچ میں نے ونیلہ مکسٹر کورڈر کے ڈال دی اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس باقی نہ رہے تو اب میں نے دودھ کو جو میں نے الگ سے نکال لیا تھا اس میں میں نے آدھا کپ کو تقریباً چینی ایڈ کی آدھا کپ سے کچھ کم لی میں نے چینی ایڈ کی اور اس کو مکس کرتے ہوئے جب وہ مکس ہوگی تو اس میں میں نے پاورڈر اور جو میں نے مکس کر کے رکھا تھا پاورڈ پاورڈ کے دونوں اس کے اندر میں نے ایڈ کرتی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کو پکانا ہے جب اس میں بائل آ جائے تو اس کو دو تین منٹ تک مزید پکانا ہے ہر کی آنچ میں تاکہ کانپلور اور کسٹر پک جائے اس کا ذائقہ اچھا سا آ جائے تو اب اس کو میں نے اتار کے الگ کر لیا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور اب میں یہاں پتیلی میں لوں گی تقریباً پانچ چھے ٹیوبیل سپون میں نے دیسی کھی لیا اور اس کے اندر میں نے تقریباً ڈیوٹ کپ سوئیاں جو کہ روستڈ ہیں وہ میں نے لے لی ہیں اگر ان روستڈ ہوں وہ سپیت کلر کی ہوتی ہیں تو آپ انہیں اچھی طرح روشٹ کر رہی ہے لیکن اسے میں نے دو سے تین منٹ تک روشٹ کیا اور اس کے اندر میں نے تین چار ٹیوبیل سپون میں نے چینی ڈال دی اور ہم میٹھا اتنے کھاتے ہیں آپ اگر زیادہ لینا چاہیں تو آپ پلیس ڈال دیں مزید میٹھا اور اس کے اندر میں نے چینی کو تھوڑا حل کیا اور اس کے اندر میں نے تین سے چار ٹیوبیل سپون دودھ کا ایٹ کر لیا ہے جو کہ الگ سے ٹھنڈا میرے پاس دودھ پڑا ہوا تھا اور اس کو میں نے پھر مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اور لو فلم پہ کرنا ہے تاکہ سوڑیاں جل نہ جائیں کیونکہ یہ بہت جلدی جل جاتی ہیں اب میں نے ان کو ٹھنڈی کر کے ایک شیشے کا بول لے لیا چپٹا سا لینا ہے اس کے اندر تاکہ اچھے طریقے سے بچھا سکیں کو اچھے طریقے سے نیچے بچھا لیا آدھی سوڑیاں میں نے بچھا لی تھی اور اب ڈالیا اس کے اوپر اس کے مارے میں بچھا کیا ہے اور اب اس کے اوپر گھر میں جو بھی ڈرائی فوڈ ہے بادام ہے پستہ ہے کاجو ہے یا جار مغز یا اور بھی کچھ ہے یا جیلی وغیرہ کچھ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے اوپر اچھے طریقے سے گانش کر سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت سا رگے تو اب میں آپ کو میں نے اسے تیار کر کے تقریباً آدھا گھنٹا فریج میں رکھا ہے اور آپ نے اس کو میں نے نکال کے چیک کیا ہے یہ دیکھیں میں اب اس کو نکال رہی ہوں جب مجھ سے یہ اچھری سے میں نے اس کو نشان لگایا پہلے نیچے تک اور پھر اب میں اسے نکال رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سا یہ ڈیزرٹ تیار ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت مزے کا یہ ہوتا ہے اور زبردست سا اس کا ٹیکسٹر بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کھائیے کھلائیے اور مزے کیجئے اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا کہ یہ نوابی سوئیہ آپ کو کیسی لگی ہے تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ